اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین اور سفید کبوتر کا واقعہ آپ کو سنانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا یقیناً یہ ویڈیو آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگی اکسٹھ ہجری دس محرم کے دن کربلا کے میدان میں جب حضرت امام حسین کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو فوجہ یزید نے رسول اللہ کی نواسیوں کو قید کر دیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو بے غور و کفن زمین کربلا میں چھوڑ کر کوفہ اور شام کی طرف روانہ ہو گئے تو یوں رسول اللہ کا نواسہ زمین کربلا میں بے غور و کفن پڑا رہا اتنے میں پورے آسمان پر اندھیرہ چھا گیا لوگ سوچنے لگے کہ شاید رات ہو چکی ہے آسمان میں تارے آپس میں ٹکرانے لگے کہا جاتا ہے کہ اس وقت آسمان سے خون کی بارش ہوئی تھی یعنی حضرت امام حسین کے غم میں آسمان بھی خون کے آنسو رو رہا تھا اکسٹھ ہجری دسم حرم کی شام کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان کے اوپر سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک میدان میں تنہا بے غور و کفن پڑا ہے وہ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے اتر کر زمین پر آ گیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا قیامت آ گئی امام حسین کو قتل کر دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا خون کربلا کے میدان میں بکھرا پڑا ہے یوں کبوتر مکہ میں آ کر پھرنے لگے اور امام حسین کے گم میں رونے لگے اور اس سفید کبوتر نے اپنے آپ کو امام حسین کے خون سے تر کر لیا اور واپس اڑ گیا پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا اور تواف کے انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز مبارک کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا اس کبوتر کے پروں سے خون کے کترے ٹپک رہے تھے مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو وہ حیران و پریشان ہو گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے اس کے بعد جب مدینہ کے لوگوں کو حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر ملی تو ان لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ یہ سب پہلے ظاہری طور پر حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر روزہ رسول پر پہنچانے کے لیے یہ سفید کبوتر حاضر ہوا ہے اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو سفید کبوتر ہے وہ اسی کبوتر کی نسل سے ہے اس لیے اللہ پاک نے ان سفید کبوتروں میں شفا اور برکت رکھی ہے دوستو تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ کے باہر ایک سیام نام کا یہودی رہتا تھا اس کی ایک لڑکی تھی جو ظاہری شکل و صورت میں بہت خوبصورت تھی مگر اس کو اچانک کوڑ کا مرض ہو گیا جس سے اس کے ہاتھ پیر اور آنکھوں نے کام کرنا بند کر دیا اور نبینہ ہو گئی اس لڑکی کی حالت دیکھ کر اس کے محلے اور آس پڑوس کے لوگ اس لڑکی کو شدید نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ یہ مرض اس لڑکی سے ہمیں بھی نہ لگ جائے جب اس یہودی نے دیکھا کہ سب لوگ اس کی بیٹی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ یہودی تنگ آ کر اپنی اس بیٹی کو لے کر اپنے گاؤں سے نکل گیا اور دور جا کر ایک باغ میں رہنے لگا اب وہ یہودی دنبر شہر میں کام کرتا اور شام کو وہ اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا زیادہ مصروف ہو گیا کہ وہ شام کو اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا جب اس نابینہ لڑکی کا باپ شام کو اس کے پاس نہ پہنچا تو لڑکی گرتے پڑتے ایک درخت کے نیچے جا پہنچی اور رونے لگی اس لڑکی نے اس درخت کے نیچے پوری رات گزار دی جب صبح ہوئی تو اس لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے قریب ہی ایک دوسرے درخت پر اوپر پرندے کی چیخ بری آواز آ رہی ہے اس آواز میں اتنا زیادہ دم تھا کہ وہ لڑکی اپنے آپ کو روک نہیں پائی اور گرتے پڑتے اس درخت کے پاس پہنچ گئی حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی لیکن پھر بھی سر اوپر کر کے اس پرندے کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اتنے میں اس کبوتر کے پر سے خون کا ایک کترہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ میں جا گی رہا خون کا گرنا ہی تھا کہ امام حسین کے خون کی برکت کی وجہ سے اس لڑکی کی آنکھ صحیح ہو گئی اس میں روشنی آ گئی وہ لڑکی اس آنکھ سے دیکھنے لگی پھر خون کا ایک کترہ اس کی بائیں آنکھ میں گر گیا خون کی برکت سے اس کی دوسری آنکھ بھی روشن ہو گئی یہ دیکھ کر وہ لڑکی بہت حیران ہوئی اور اس درخت کے اوپر دیکھنے لگی اس نے دیکھا کہ خون میں لتڑا ہوا ایک سفید کبوتر بیٹھا ہوا ہے وہ لڑکی اس کبوتر کو دیکھ رہی تھی اتنے میں خون کے کچھ اور کترے اس کے جسم پر گر گئے امام حسین کے خون کی برکت کی وجہ سے اس لڑکی کی تمام بیماریاں ختم ہو گئی اب وہ لڑکی ایسے ہو گئی جیسے اسے کوئی مرض تھا ہی نہیں اب وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں نکل گئی اتنے میں وہ یہودی سامنے آتا ہوا دکھائی دیا وہ یہودی اس لڑکی کے پاس آ گیا مگر وہ اپنی اس بیٹی کو پہچان نہ سکا اس لڑکی کو اجنبی سمجھ کر پوچھنے لگا اے لڑکی تو کون ہے اور اس باغ میں کیا کر رہی ہے میں اپنی بیٹی کو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا کیا تجھے اس کا کوئی حال معلوم ہے میری بیٹی کہاں گئی ہے کیونکہ اس باغ میں جس جگہ پر میں اس سے چھوڑ کر گیا تھا وہاں پر وہ موجود نہیں ہے لڑکی یہ سن کر خوشی سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ بابا کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا میں وہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں جس کو آپ اس باغ میں چھوڑ کر گئے تھے یہودی یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس کو اس بات کی اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپکنے لگے اور یہودی باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تمہاری یہ بماری کیسے ٹھیک ہو گئی تمہیں دکھنا کیسے شروع ہو گیا اس لڑکی نے اپنا سارا واقعہ سنا دیا اور اپنے باپ کو اسی درخت کے نیچے لے گئی جو کبوتر امام حسین کے خون سے لتھڑا ہوا تھا ابھی بھی وہ اس درخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور روتے ہوئے دردناک آواز نکال رہا تھا یہودی نے اس کبوتر کی جانب مخاطب ہو کر کہا کہ اے مبارک پرندے تیری اس دردناک آواز کے پیچھے کیا دھرد ہے اور تیرے پروں سے ٹپکنے والا مبارک خون کس کا ہے جس میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے پھر جیسے تیسے اس یہودی نے اس پرندے کے بارے میں معلومات حاصل کر لی جب اس یہودی کو پتا چلا کہ یہ جو کبوتر کے اوپر خون لگا ہوا ہے یہ امام حسین کا خون ہے اور اسی خون کے ذریعے سے میری بیٹی ٹھیک ہوئی ہے اس کو دکھنا شروع ہو گیا ہے اور اس کا کوڑ کا مرض بھی ٹھیک ہو گیا ہے یہودی کہنے لگا اگر حسین کے نانا حق پر نہ ہوتے اگر نواسہ رسول حق پر نہ ہوتے تو آپ کے خون کے قطروں میں ایسی خیر و برکت کا ظہور پیدا نہ ہوتا اور میری یہ اپاہج لڑکی کو شفاہ نہ ملتی اس کے بعد وہ یہودی اپنی اس بیٹی کے ساتھ وہی پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور پھر جب بھی کوئی اسلام قبول کرنے کی وجہ پوچھتا تو وہ اس واقعہ کو پورا تفصیل کے ساتھ بیان کرتا اسلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر سلام ہو اس نہاق خون پر جو اسلام کی بقا کے لئے زمین کربلا پر بہتا رہا آخر میں اللہ رب العزت سے دوا ہے کہ ہمیں زندگی شان والی اور موت ایمان والی نصید فرمائے آمین یا رب العالمین